اسلام علیکم دوستو کسٹمر یوزر سپورٹ کے ٹاپک میں میں آپ سب لوگ کو دوبارہ خوشمدید کہتا ہوں تو دوستو اس سے پیٹے ٹاپک میں ہم نے بات کی تھی کہ سارفین کو کون کون سے وسائل طلب ہوتے ہیں جو کہ جو کہ اپنا کمپیٹر وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے ابتدائی آرڈوئر یعنی انیشل آرڈوئر اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوتی ہیں پریفرس یا ملکہ اضافی ڈوائسز اور پھر ہمیں کچھ ریسورس چاہیے ہوتے ہیں آرڈوئر کی ریپیئر اور گریڈیشن وغیرہ کے لیے جو بہتر ہم ہم کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوتے ہیں سارٹ فیڈز اور ان کے اپکریٹ جس پر ہمارے کچھ اخراجات اور کچھ لاغت آ جاتی ہے اور پھر ہم نے بات کی تھی سپلائز کی یعنی پرنٹر پیپرز میلنگ لیبرز کاٹریج وغیرہ یا سفائیک اسپان سیڈی ڈویڈیز یا کمپیٹر کی یو ایس بی یا وہ تاری شہریں جت کی مطلب سے کمپیٹر چلایا جاتا ہے ان کی بات کی تھی اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ڈیٹا اور انفرمیشن جو کہ ہم بائے کرتے ہیں اور اس میں ہمارا انٹرنیٹ بھی شامل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے بات کی تھی ٹیکنیکل سپورٹ یعنی ہمیں جب کمپیٹر ہمارا خراب ہو جاتا ہے تو ہم ٹیکنیکل سپورٹ یا کسی کے باس لے کر جاتے ہیں تو وہ چاہیے ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے جو ایڈمنیسٹیٹیو ایکسپنڈیچر ہیں جو کہ ہمارے آفس کو یا کر کے کمپیٹر سسٹم کو چلانے کے لیے ضرورت پڑتے ہیں جیسے پھرنیچر ہو گیا ارگنامیک ڈوائسز ہو گیا الیکٹرسٹی ایئر کنڈیشننگ پاور کنڈیشننگ وغیرہ سپیس اور جو کہ ہم عمومہ رینٹ وغیرہ پر لیتے ہیں اور وہ ڈوائسز جن کی وجہ سے کمپیٹر چلایا جاتا ہے اور اس میں ہماری انشورنس اور سکیورٹی وغیرہ سارے شامل ہوتے ہیں اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگر ان سارے اخراجات کو ملایا جائے تو ہمارے کمپیٹر پر کتنے اخراجات آتے ہیں تو دوستو کو آج ہم ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوں اور آج ہم بات کریں گے اپلیکیشن ساوٹوئیر کے کون سے اپلیکیشن ساوٹوئیر ہیں جو کی یوزر اسعمال کرتے ہیں جو یوزر کی ضرورت ہے تو دوستو جیسے کہ اپلیکیشن ساوٹوئیر کا اور یا کمپیٹر کا بنیادی مقصد ہے کہ لوگوں کو پرڈکٹیو بنایا جائے تو یہ جب جب بات آ جاتی ہے وسائل کی یا پرڈکٹیوٹی کی تو وہاں اپلیکیشن ساوٹوئیر کا کافی دارمدار ہے کہ وہ تمام کام جو جن میں ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ بجٹ رپورٹ رانا ملنگ لسٹ پر رانا تو اس کے لیے ہمیں کافی سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہمارے پاس ایک اچھا سا اپلیکیشن پرگرام ساوٹوئیر ہے تو ہم چند لوگوں کی مدد سے یہ اتنا لہم تھی اور بڑا کام چند منٹوں میں بھی کر سکتے ہیں تو مختلف قسم پر استعمال کرتے ہیں تو ان کی مختلف طریقوں سے کٹیگریز کی جاتی ہیں تو میں نے کیا جی جناب پہلی کٹیگری بنائی ہے الیکٹر میل اور انسٹرنٹ بیسجنگ کی پھر ویب براؤزر پھر ورڈ پریسیسنگ کی سپریڈشیٹس کی ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کی گرافیس کی پلاننگ اینڈ شیڈولنگ کی ڈیسٹ اپ پابڈیشنگ کی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی اور ایڈیوکیشنل اور انٹرٹینمنٹ کے لیے جو سارٹ پر یا گیمز ہوتے ہیں ان کی کی ہے اور اس کے بعد میں نے انٹرپائیز اپلیکیشن کی لیے کی ہے اور پھر میں نے انڈیسٹری کے لیے جو خصوصی پروگرامز ہوتے ہیں ان کی بات کی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکٹرک میل اور انسٹرنٹ میسجنگ کی تو دوستو جو کمپیٹر کا سب سے پہلے جو یوز تھا وہ تھا کہ سرپین آپس میں رابطہ کریں یا آپس میں انفرمیشن شیئر کریں تو جہاں بھی دو یوزر ہوں گے وہ آپس میں کنیکشن کی کوشش کریں گے تو کرو کرو یا بزنس ہو تو سرپین میں ای میل یوز ای میل یوز کرنا یا آپس میں اسٹر میسجنگ یا چیٹ وغیرہ کرنا عام ہے اور عمومانہ ہم لوگ کبھی کے بار کوئی اسی جگہ میں کوئی ٹربل آ جاتی ہے تو ہم کسی کو فیلز بھیجیتے ہیں یا کبھی کے بار ہم بہت کوئی ہمارا ارجن کام ہوتا تو ہم فیل بجائے یویس بی میں پیجنے کے ہم میں الیکٹرک میل یا ای میل یا اسٹرنٹ میسجنگ دیتے ہیں تو دوستو جو دوسرا فیچر ہے وہ ہے بیب براؤزر جن کے مطال سے ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اس کے مطال سے ہم انٹرنیٹ پر جو بھی کام ہوئے انٹرنیٹ بینکنگ ہوئے بھی فلائٹ بکنگ وغیرہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور جو تیسرا ہے وہ ہے ورڈ پرسیسنگ تو جیسے کہ آپ میکرو سافٹ ورڈ یوز کرتے ہوں گے اور ہماری ایک نئی سریز میکرو سافٹ ورڈ پر آ رہی ہے کیس کی سرٹیفکیشن کیسے کی جاتی ہے میکرو سافٹ کی تو اگر وہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگئے کہ ورڈ میں ہم ٹیکسٹ گرافکس نمبرز اور نوڈس کی مدد سے نئی فیض بناتے ہیں جن کو یا تو ہم پرنٹ کرتے ہیں یا ای میل بھی کرتے ہیں ہم اس کی مدد سے بناتے ہیں اور جو چوتھا ٹول ہے وہ ہے سپریڈ شیٹ جانی آگر آپ لوگوں نے میکرو سافٹ ایکسل یوز کیا تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اس کی مدد سے ہم اپنے بجٹنگ رپورٹس پریڈکشنز فنانشل سٹیٹمنٹس اور اپنے ریویوز وغیرہ تیار کرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ٹول ہے جس کے مدد سے ہم بہت جلدی میں یہ جو نمبرز کا کیل ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بات ہے ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم ڈیٹا بیس ہم پہلے پرانے دمانے میں ڈیریز وغیرہ یوز کر دیتے ہیں تو آج کے دور میں ہم ڈیٹا بیسی یوز کرتے ہیں تو ان کے مدد سے ہم اپنی تمام انفرمیشن ڈیٹا بیس میں سٹور کرتے ہیں جس میں کسٹمر ہو گیا اور یوزرز ہو گیا میلنگ لسٹ ہو گئی پرسنل ریکارڈ ہو گیا آفیس سپلائی انونٹری اور کلاس توسٹرز وغیرہ کو بھی ارنج کیا جاتا ہے تو جو ہمارا چھٹا یوز ہے یعنی جو ٹوز ہم یوز کرتے ہیں تو یہ امومن ہمارے یوزرز انفرمیشن پکچرز چارز یا میپس یا ڈرینگ کی مدد سے بہت سارے کام کرتے ہیں اور ایسے گرافکس کے سوٹ پیر کی مدد سے یہ کام بڑے احسانی سے کیا جا سکتے ہیں جن کے مدد صرف جنات کو پرکھا ان میں تلقات کو نمائیا اور بڑی تعداد میں ڈیٹا کیا سمرائز اور انفرمیشن اور کوپر ووک کیا جاتا ہے جو سات پاں جو ہم ہم ون ٹوز کرتے ہیں وہ پلاننگ اور شیڈولنگ کے لیے تو زندگی میں جہاں کہیں بھی ہمارا وقت ہوتا ہے تو وقت یا ٹائم بہت قیمتی ایسے رہا ہے تو بہت زیادہ جو کامیاب لوگوں کے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو منیج کرتے ہیں اچھے سے تو وہ پلاننگ اور شیڈولنگ کرتے ہیں تو دفتروں میں بھی شاید پاکستان میں بہت کم دفتروں میں ہیں لیکن فارن میں بہت زیادہ دفتروں میں اس طرح یا آفیسز میں ہوتا ہے کہ لازمین اپنا زیادہ وقت اپنے ذاتی کام ہو یا ٹیم پریجیکٹس مجھے زندگی اور شیڈولنگ میں سب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں بھی ایسی ہوتا ہے لیکن چونکہ پاکستان میں اس کام کے لیے ٹوز نہیں یوز کیا جاتا ہے بلکہ مینولی کیا جاتا ہے لیکن فارن میں ایسے نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ہم الیکٹرانک کلنڈرز جو آز یوز کرتے ہیں ٹوڈو لیسٹ یوز کرتے ہیں اور باقی پلاننگ اور شیڈولنگ کے لیے جو بھی ہمارے ٹوز ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو آج کل تو ایمیل بغیرہ میں بھی آ جاتے ہیں اور ان کے لیے سے ہم اپنے جو کوانٹینیوئے پروجیکٹس ہیں میٹنگز ہیں اور پروجیکٹ ٹیمز کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں تو جو آٹھن یوز ہے وہ ہے ڈیسٹاپ پبلیشنگ کی تو عمومان ہمارے اگر میکروسافٹ آفیس آپ کرتے ہیں پورا تو اس کے ساتھ آپ کا آتا ہے میکروسافٹ پبلیشر ایک ٹول ہے جس کے مطلب سے ہم فلائرز بروشرز پوسٹرز مینویلز اور پرنٹنگ میٹریئیل بغیرہ اپناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں وائڈ کا بھی کام کر سکتے ہیں گرافیس دونوں کا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کمبینیشن ہے تو یہ کٹیگریز بغیرہ میں نے دکھا دی ہے میکٹونیش گریزی ترو اور میکنٹوش اور جو نوہا سوٹ پیٹ ٹائپس ہیں وہ ہے ویب سائٹ ڈیویلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کافی سارے ٹول ہیں تو جو ہم وقتاں فوقتاں اپنی نئی سیریز میں ڈالتے رہیں گے اور اس کے بعد ہے کہ جو لوگ کمپیٹر سٹوڈرز یوز کرتے ہیں وہ کچھ لوگ تعلیمی سارٹویرز یوز کرتے ہیں جیسے کہ دکشنریز بغیرہ ہوگی اور بھی بہت سارے ہیں اور اس میں ہم سیمیلیشن بھی کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ کمپیٹر گیمز یوز کرتے ہیں جو کہ انٹرٹینمنٹ کا ایک اچھا ذریع ہے اور جو ایک اور یوز ہے وہ ہے انٹرپرائیز اپلیکیشن مطلب کرپریشن اور کرباری انٹرپرائیز بڑے پیمانے پر تائیوں سے یا انڈکیٹ سے بہت سارے ٹول جیسے پیرول اکاؤنٹنگ انوینٹری اسٹ کنٹرول ریسورس پلاننگ کسٹمر ریلیشن شیب منفیکچرنگ ایچ آر منیجمنٹ سسٹم وغیرہ بھی آج بھی استعمال کر رہے ہیں اور جو ہمارا آخری یوز ہے وہ انڈسٹری کے لیے خصوصی پروگرام تو سارٹ پیس کی جو ہم نے عام ٹائپس کی بات کی گیا اس کے لیے بہت سارے کربار اور پروفیلٹرین اپنی فیلز کی مطابق ٹولز استعمال کرتے ہیں مطلب مریزوں کی دیکھ بال اور بلنگ پروگرام ہو گیا میڈیکل ڈینٹل اپل اپٹومیٹرک ویٹرنری اور دوسرے سہیت کے شبوں میں مریزوں کے انسٹیو اور بلنگ کے کام بھی آتے ہیں اور اس کے بعد ہے جیو گرافک انفرمیشن سسٹم اس کی مطلب سے گورنمنٹ شہری منصوبہ بندی اور انجینئر کے مطالق ادارے جیو گرافک ڈیٹا کا معازنہ اور نقشی تیار کرتے ہیں اور پھر ہے بروکریٹ ٹرانزیکشن سسٹم اس کے مطلب سے ملیاتی ہو ادارے اور انڈویجیل جو سمائے کار ہیں وہ سٹاک مارکیٹ اور مالدار اور سٹاک مارکیٹ اور مال اور سٹاک مارکیٹ ایکسچینج سے برای کریں سکتے ہیں اور جو چوتھری ٹائپ ہے وہ ہے ایٹمیٹک ڈیزائن یعنی کیڑڈ وغیرہ کی ٹوز ہم عمومن کہتے ہیں کمپیٹر ایٹڈ ڈیزائن تو ان کی مطلب سے انجینئرز اور باقی جو فیلز کے لوگ پروپیشنلز ہیں وہ انجینئرنگ اور تعمیریاتی دارے یعنی سٹرکچرل سٹیل کنکریٹ کو بلو اور ہم آتے کے برابندی پر بھی کرتے ہیں اور ان پر ہم میں اس سب کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے کٹیگریز کی بات کی یہ کمپیٹر کے کچھ آم میں استعمال ہیں جن میں سے بہت ساری بنیادی اپلکیشن ہیں جنہیں ہم ملازمین کربار گورنمنٹ تعلیم انجیوز اور دوسرے ادارے استعمال کرتے ہیں تو وقت کی ضرورت کو سامنے رکھ کے نئی اپلکیشنز بنا جاتی ہیں چاہے کربار یا زیادتی استعمال مقریباً تمام سارٹویر یوزرز کی پروڈیکٹیوٹی کو انگیانس کرنے کے لیے بنا جاتے ہیں تو ریالٹی میں تمام اپنے ملازمین کو درانوی ملازمہ سہولیت پہنچانے کے لیے کمپیٹر سے متعلق یعنی پرچیز بغیرہ کرتے ہیں کمپیٹر یا تو ملازمین کے آؤٹپوٹ کو بڑھاتے ہیں یا ان کی انپوٹ کو کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آؤٹپوٹ بنانے سے مراد کہ ہم کم وقت میں بھی زیادہ کام کر سکتے ہیں انپوٹ سے مراد ہمیں یوزر کو زیادہ کم کھپنا پڑتا ہے تو سارفین کی کمپیٹر نے اپنا مرحضی کے داہر ادا کرنے میں مکمل کامیاب ہو گئی ہے تو یہ جو سب کیا جاتا ہے یہ مشکلات کے بغیر نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ ہم گارے گارے شکریص